موسیقی 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 اپنی جوانی قربان کیتی اوز ازادی دی کھاتیر جس ازادی وچ او آپ سان نہیں لے سکے موسیقی ایک سپنا بکھیا جس تو پورا ہندے نہیں دیکھ سکے پر بدلے وچ شہید آزموں اسی شاید کچھ نہیں دیکھتا موسیقی شرم دی گال ہے پاگت سنگھوں سب جان دینے پر او کسی نو بھی یاد نہیں اکا دکانو چھڑ کے کسی نے اینی زہمت چکنی ٹھیک نہیں سمجھی کہ انہ دی جنم دن موقع دو کڑی لی انہ نو یاد ہی کر لیا جائے خیر ایس وچ حیران من مالی کوئی گل نہیں سانو مہاتمہ گاندی یاد نے او بھی شاید ایس کر کے دو اکتوبر نو چھٹی ہون دی ہے سانو نیرو بھی یاد ہے کیونکہ اوز دن بھی سانو کاروچ پیٹھن نو مل دا ہے جا چھٹی ہی نئی تا پاگت سنگھ کی اتے اونا دی بسات کی ایس نظر اندازی لی کون ذمہ وار ہے شاید کوئی اپنے بچاہ وچ کچھ کہنے سکتا آخر سانو شرم دا لباس پین کے بے شرمی نو ٹکن دی آدھت جو ٹھہری سب کچھ حکم رانہ دے متھے نہیں چڑیا جا سکتا ضرورت اپنے ہی گربان دے وچ چاکن دی ہے شہادت دے اوز سچنار ملان دی ہے جس نے سابی ازادی خاطر اپنا بسنتی چولا رنگ دیتا کی ایسی سچ موچھی پاگت سنگھ نو پول چکے ہاں جانندی کوشش کر دے ہاں سٹوڈیو ویچ موجود ساڑے مہماناتوں پروفیسر ملویندر جیت سنگھ ورائچ جو ایک وکیل نے اور ایک آثروی نے رجیش کمار جو پریزیڈن نے انٹی ٹیررس فرانچ چندگر یونٹ دے پروفیسر رجیو لوچن جیڈے پروفیسر نے کنتمپوری حسری دے پنجاب یونٹی چندگر دے ہوچ گرمیت سنگھ بب لو چیرمن شہید اعظم سدار شہید پگت سنگھ یوٹھ فرانٹ امرس سر رجیو میں embarrassing کئی لوکا میں کھیا لیا کی شہید پگت سنگھ دے جیڈے کربانی سی his sacrifice was actually much greater than even his contribution was much greater than مہتما گاندی what is your take on this بہت سیمت بحث ہے اس میں کسی طرح کا سولیشن نہیں نکل پڑھتا ہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ بھگت سنگھ کا آج نام کہیں جاتا ہے بنسبت مہاتمہ گاندی کا ہمارا دیش ہیروز کی خوج میں رہتا ہے مہاتمہ گاندی بہت سمیہ تک ہمارے ہیرو بنے ہوئے تھے دیش جیسے جیسے نیچے چلا گیا جاتا جائے اب ہمارا دیش اس ٹیج پہ پہنچ گیا جہاں ہم کہہ سکتے ہیں مہاتمہ گاندی از ہیروز کینی پہ پہنچ گیا جانا اس سنگھو ہم کبھیلے ہوئے ہمارا دیش جو شیئے پہ ہمارا دیش عی جو گیا پر تک ہمارے ہاتں ہی ہاں یہ بہت سکتے ہیں کہ ہیروز بہت کم سمیہ تک رہتے ہیں ہیرویزم شربھنگور ہوتا ہے انسٹینٹینیس ہوتا ہے جیسے وہ انسٹینٹ بیٹ جاتا ہے تو کچھ نیا شروع ہو جاتا ہے ملوند جی سنگھ تسید دستوں کی تسید سوئی دیجے کی جو شہید پگت سنگھ دی جڑی قربانی سی ان پراپر ڈیو ملے آلا پارٹیشن تو باد انڈیپیننس تو باد گالے ہیں اے جی میں پرہ سامنے کیا ہے کہ جیسے ڈیو ورڈ ہے وہ سبجیکٹیو ہے اس گال دے دیجے میں جیڑی گال سمجھنا کہ انسپائیٹ آف دا فیکٹ کہ پگسنگو کنا وسارندی کوشش کیتی جاتی پگسنگ بس سے رہا نہیں وہ کسی نہ کسی روپ دے دیج پرگٹ سندا ہے ایکچلی پگسنگ نہیں ہے گا پگسنگ دے اندر ایک کوئی سپیرٹ آئے اور میرا کچھ لیازنا شہید جرا کنونشنل بھی ہوئے ازانا بکھر ہے جی مساہب طورتے میں میں پگسنگ نے شہید آزم بھی نہیں کہندہ کیونکہ پگسنگ نے اتراز کر دے دیتے وہ کہندہ شہید آزم مہنک میں بن گیا شہید تہدے وڈے ہوئے نے انہیں پورے پچونجا آرٹیکل لکھنے پورانے شہیدان تے بابے نا تو رام سنگھ تو لیا کے دوسرا جو مرداندر جیسی انہا دے گریٹنس سینا ہے نہیں میں نہیں سمجھ دا میں نہیں سمجھ دا he meant it and it is true I agree with پگسنگ کہ پگسنگ نالوں جیڑ سے زمانے دے just for example میں تو انہا ساو دینا جی کہ جدہ پگسنگ دے پھانسی لگی ہے تے ساری دنیا چاہے بھی اللہ مچ گیا ہے جدہ سراب بے نمبار کے سار کے ادنیا ہڈیاں انتر دردتی ہیں سراب بے یا کون چی بول مالا جی I would say sacrifice was greater سار دے انہی سال دے مردے سونہ سال دے مردے گیا I found that date ستارہ سال دے مردے پی کاؤس پولیٹیکل کہہ رہے ہیں How would I say کہ وہ دی قربانی ہوتا ہے سو ایدہ مطلب سار دے بہت کئی لوکانیاں ہوروی قربانیاں سی جنہاں دے دیو نہیں ملی جنہاں اجازت دے ہو تو میں ایک دو فکر انتر دا سنا I sent I quote Pagat Singh straight away جی وہ جڑا انہاں نے گورنل نے چٹھی لکھنے اپنی شاہتوں تین دن پہ جی وہ دے چونہاں ایک سنٹنس کیا ہے کہ اے لڑائی نہ ساڈنہا شروع ہوئی ہے نہ ساڈنہا ختم ہوئی ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے کربی سنگھ تسی دست ہو تسی امرسر جے امرسر دے ویچوی پاگت سنگھ دے جذبہ بہت ہے میں نے چوندہ پی میں نے تن پچھوں گا کہ انہاں دی contribution مہاتمہ گاندی تو جیادہ سی ہے کارسی ہر انسان دی اپنے اپنی contribution دیا بہت مہاتمہ گاندی بھی بہت مہاتمہ گاندی تو مہاتمہ گاندی تو مہاتمہ گاندی تو جو شہید پاگت سنگھ دی جذبی سی ہے ہوں ہی گات اس دی 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 اپنین گالہ تھی اندی جی سوچن سمجھن دی گالہ میرے بڑے زیز میرے بزورگری سامنے بیٹے نے میٹرہ ہیو کی گال سے رویچاران دی رائی ہے ہر بندے سوچ اپنی ہے ہر بندے را وچار اپنا جی اسی سمجھنے آگے تک بھی شیدی آدم صدار پاگر سنگھنو انہا دی رسپیکٹ نہیں ملی کیونکہ ساڑی لیڈرشپ کوالٹی تو اسی ٹاپ تو دیکھ لو جی اوہ دو بھی ماری سی تی آج اس تو بات تر جی پہلا بھی شیدی آدم صدار پاگر سنگھنو انہا نے برتیا انہا نے قربانی دو آئی ہے ٹھیک ہے جی نوجوانہ انہوں اگے لگایا آج دی پریشن بھی یہ ہے کی نوجوانہ انہوں بے فکو بنا کے اگے لگایا جاندہ تے انہوں برتیا جاندہ رجیش تیرا تاڑا انٹی ٹیرسٹ فرنٹ ہے اے اس کل جدوں بھی انہ جنم دن ہندہ بھائی جدن شیدی دن ہندہ بھائی دن تسی ریلیز کر دے جے تسی کینڈل لائٹ کر دے جے تا انہوں لگتا کی عام جنہوں سارا سال جنہوں ہندہ اوہ دن سرکارا مہیں پول جندی آنہوں اور لوکی مہیں پول جندے میں یاد ہے کافی سال پہلا ہاں سی یہ پاکہ سنگھ جی دی شادت انہوں ایک دن پہلا تو اسی ریلیز سٹارٹ جنہوں شروع کیتی اوہ دن لوکانوں یاد نہیں سی کہ تئی مارچ کی ہے پر اس گل دا بڑا خوش ہے دل خوش ہند ہے کہ آج سارے یوث نو پتا ہے کہ تئی مارچ تے ٹھائی ستمبر کردہ دین ہے افسوس ہے کہ ساڑے اتحاس کاران دی ذمہ واریاں سن جنہوں نے انہوں یاد نہیں کیتا بٹ پگستنگھ آج دے یوث دے دلان دے بچ ہے بہت ایویڈنٹ ہے اسی جو دے بیسکلی جڑا انٹی تیریسٹ فرنٹ ہے تڑا اوہ تیریزم دے خلاف ہے وارلنس دے خلاف ہے اور کچھ لوکی ہیں بھی فیل کردے ہیں کہ شہید پگستنگھ اور انہوں نے کچھ ساتھیاں نے بھی کسی ترکے دی وارلنس ضرور کیتی ہو سیڑے سرکار دے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ایک پولیس آفیسر نو بھی انہوں نے ماریا انہوں نے بھی انہوں نے دیو انہوں نے آج اہ ٹھیک ہے جیسے شنے ایسی اور جان دیاں کی آم جنتا دے لئی پگت سنگھ کون سنگ انہوں نے کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچا پورے دیش کے بارے میں سوچا تو واسی آن لوگوں کو بھی کبھی ایسا نہیں سوچنا چیئے کہ ہم اپنے لئے جی رہے ہیں ہمیں اپنے دیش کے لئے سوچنا چیئے میں جانا بھی انہوں پورا مان سنمان نہیں ملیا اپنے کار پر یہ سارے انہیں کسے نے انہوں نے قربانیوں نے یاد نہیں کیتا اپنے دیش کے لئے بھگت سنگھ کے راہاں پر چلنا بہت مشکل ہے آج کی ریٹ میں میں لگتا ہے کہ سرکاری طور پر سیدو کو جو سممان ملنا تھی تھا وہ نہیں ملنا آج کی طریق میں ہمارے نوجوان بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو یہ نہیں بتا کہ بھگت سنگھ کون تھا ہاں ان سے پوچھو شاروک کانا کون تھا ان سے پوچھو آپ امتاب بچن کون ہے اس سے پوچھو رنویر کوپور کون ہے دو منٹوں بتائیں گے کون سی فلم میں آ رہے ہیں جو یہ بی جے پی والے ہیں یا کانگریس والے ہیں یا کالی دل والے ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ بھگت سنگھ کا جنم دن ہے کب بھگت سنگھ کا جبکہ جنم دن 28 ستمبر 1907 کو یہ پیدا ہوئے تھے پرسر لوچن you heard different views i think people have you know kind of expressed different kind of views your take on people's feelings یہ جو بار بار بات اٹھے جا رہی ہے کہ بھگت سنگھ کو لوگ بھول گئے تھے مجھے لگتا ہے بلکل غلط بات ہے بھگت سنگھ جب میں بڑا ہو رہا تھا ہم لوگوں کو اچھے سے بھگت سنگھ یاد تھے ہم لوگوں کو بھگت سنگھ کے بارے میں پتا تھا جب سے میں رہا ہوں اس دیش میں تب سے میں ہر سال کئی ایسے occasion آتے ہیں جب میرا رنگ دے بسنتی چولا لوگ گا رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی بھگت سنگھ کے birthday کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ normal اس میں بھی ان کو یہ سب باتوں سے واقفیت ہے بھگت سنگھ انیس سو اٹھائیس انتیس والے پیریڈ میں بھی دیش کے بڑے بھاری icon بن چکے تھے کانگریس نے جب اپنا کراچی سیشن کیا تو بھگت سنگھ کے فیور میں انہوں نے ایک proper resolution پاس کیا حالانکہ وہ بڑے guarded سا resolution تھا یہ کہتے ہوئے کہ جی اس طرح کی violence کو کانگریس نہیں سپورٹ کرتی پر تب بھی جو بھگت سنگھ نے کیا بلکل ٹھیک کیا جو راجیش جی نے بات اٹھائی کہ بھگت سنگھ وائلنس کر رہے تھے ٹیرریس تھے کیا تو سرکار ان کو ٹیرریس کہا کرتی تھی بھگت سنگھ نے وائلنس کی اور بھگت سنگھ اس تائم کی سرکار جو بریٹش گرمنٹ بریٹش سرکار ہی نہیں آج کی سرکار بھی کہے گی جی ٹیرریزم کر رہے تھے انٹائی سٹیٹ ایکٹیویٹی کر رہے تھے انٹائی سٹیٹ ایکٹیویٹی کو سٹیٹ بہت زیادہ طولریٹ نہیں کرتا پر ایک چیز یاد رکھئے بہت سارے ہمیں ایسے ٹیرریس کے بارے میں پتا ہے بھگت سنگھ کے باد آنے والے ٹیرریس کے بارے میں جنہوں نے کہا کہ جی ہو جو ہم وائلنس کر رہے تھے ہم نکلتی سے کی تھی اب اب وہ نہیں کرنا چاہتے سرک ٹیکنگ ٹو وائلنس آب ڈیٹ وائلنس آب ڈیٹ وائلنس آب بڑی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے جب ہم لمبا سوچتے ہیں تو عام طور پر بات سے زیادہ سمادان نکلتے ہیں سمسیہوں کے آپس میں بات کر کے اور آگے بڑھ کریں گمیت تسی ویکھیا کچھ یوت نے لی کیا کی آج کل دے یوت چڑے آ اے ہو جی پگت سنگھ دے آئیڈیلز تے اٹھے کھڑے نہیں اتر سکتے تانوی ہے لگ دا بلکل سر بلکل ہے گا جی کیونکہ او اس فیلے گا جی سوچ دی وہ لڑائی سی اور نہ دماغ سی کا صرف دیچ چوستے سی گھا جی آج دہ رہا نوجوانہ بلکل ہٹ کی ہے جی ادھے کوئی ڈاوک نہیں ہونہ سی جان دیا کی پگت سنگھ دے پانجے پروفیسر جگمون سنگھ دا انہ بارے کی کہنا ہے سب پگت سنگھ انہ نے جدوں میں اپنے بچپن ویچ وہ جدوں انیس سو اکی ویچے کار آئی کہ بھی سوراج جڑا ہے وہ اگر سارے لوگ اپنے ملیک مکھ ہو کے ایسی وشیتے لگ جان مہاتمہ گاندی جیزی کار دے ہوتے تے سوراج آ سکتا ہے لیکن او سوراج کچھ سڑھیاں کمزوریاں کر کے نہ آ سکے تب پھر پر اگر سنگھ انہ نے دنیا دے باقی ساہت نو پڑھنا شروع کی تا جیدے ویچو پہی لاجر آ رہنا دی نظر گئی کیونکہ اسے وقت جدوں اسی سوراج دا نارا لا کے سوراج نہیں لے سکے آئرلینڈ نے انہ کو ڈومینین سٹیٹس لے لیا تو ایک قدرتی گل سے کی کہ جیدے نوجوان اس چیز میں شدت نہ دیکھ رہے سی انہوں لگا کہ شاید انہ کو کوئی یہ ہو جا ملتری کا ہے جید اور انگریز تو راج لیا جا سکتا ہے اور انہوں گریلا بار فیر دے 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 پہلی بری تیان گیا آنا دا پھر سب ریچ تسی جو ہنے سڑے آمان جگمون سنگھ انہوں لگ دا کی جو کہہ رہے بلکل انہوں نے اسی اگری کر دے 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 دیکھو جی جگمون ٹیکنکلی میرا شکر دے 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 میرا ساہ دے میری ایکچلی فیملی ناسوسییشن ہے دے پروفیسر دیتا ہوتا شروع ہوئی ہے لیکن اس فیلد ملتری ہے جو میرا گروہ ہے میں اودھے تیان